السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ایک وظیفہ دے رہا ہوں بہت ہی مجرب المجرب وظیفہ ہے بہت سارے طریقوں سے اس قرآنی آیات کو آپ پڑھ سکتے ہیں بہت سارے چیزوں میں اس کو لے سکتے ہیں لیکن کسی کا ساخت دل ہو اس کو نرم کرنے کے لئے اور بلکہ بلکل آپ کا یقین ہو کہ اس کا دل بہت ساخت ہے نرم نہیں ہوگا تو انشاءاللہ یہ وظیفہ آپ کریں اور کوشش کریں ان پر دم کریں یا ان کو کچھ دم کر کے کھلائیں انشاءاللہ والعزیز وہ مان جائیں گے اور ان کا دل نرم ہو جائے گا اور وظیفہ ہے یہ قرآن کی آیت ہے انشاءاللہ والعزیز ایک سو ایک مرتبہ پڑھ کے دم کریں دعا کریں انشاءاللہ اس کا دل نرم ہو جائے گا اور انشاءاللہ اس کا ریزلٹ آپ کو نظر آئے گا اور یہ ایسا بھی ہے کہ اس کے لئے آپ اگر کسی کو دور کرنا چاہتے ہیں تو اس کو پھر اسی طرح استعمال کر سکتے ہیں نیت بدل کر صبح شام ایک سو ایک مرتبہ جزاک اللہ خیر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ